سعید نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عطا سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا عمرہ اس کے خاندان میں وراثت کے حقداروں کی مراث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4201 شعبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نظر بن انس سے انہوں نے بشیر بن ناہیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا عمرہ درست ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4202 سعید نے ہمیں قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ انہوں یعنی قطادہ نے کہا اس کے خاندان کی وراثت کہا یا جائز کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 4203 یہیہ بن سعید قطاد نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو جس کے پاس کچھ ہو اور وہ اس میں وسیعت کرنا چاہتا ہو اس بات کا حق نہیں کہ وہ دو راتے بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4204 عبدہ بن سلیمان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی البتہ ان دونوں نے کہا اس کے پاس مال ہو جس میں وسیعت کرے یعنی قابل وسیعت مال ہو اور اس طرح نہیں کہا جس میں وسیعت کرنا چاہتا ہو مفہوم وہی ہے الفاظ کا فرق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4205 عیوب یونس عسام بن سید لائسی اور حشام بن سعد سب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کی طرح حدیث پیان کی اور ان سب نے کہا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وسیعت کرے البتہ عیوب کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا وہ اس میں وسیعت کرنا چاہتا ہو عبید اللہ سے یحییٰ کی روایت کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 4206 عمر بن حارس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کے لئے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وسیعت کرے یہ جائز نہیں کہ وہ تین راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے مجھ پر ایک رات بھی نہیں گزری مگر میری وسیعت میرے پاس موجود تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4207 یونس اقیل اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ عمر بن حارس کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4208 ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے آمبر بن سعد اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حجد الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری میں میری عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا میں نے عرض کی اللہ کے رسول مرے ایسی بیماری نے آ لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار آدمی ہوں اور صرف ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں بنتا تو کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں البتہ ایک تہائی صدقہ کر دو اور ایک تہائی بہت ہے بلا شبا اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ جاؤ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں اور تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا جاتے ہو مگر تمہیں اس کا عجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں اپنے ساتھیوں کے مدینے لوڑ جانے کے بعد پیچھے یہی مکہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو گے مگر اس کی بنا پر تم درجے اور بلکہ وہ تو فوت ہو ہی گئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لئے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکہ میں آ کر فوت ہو گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4209 اور بلنتی میں اور بڑھ جاؤ گے اور شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے یعنی لمبی عمر دی جائے حتیٰ کہ تمہارے ذریعے سے بہت سے قوموں کو نفع ملے اور دوسری بہت سے قوموں کو نقصان پہنچے اے اللہ میرے ساتھیوں کے لئے ان کی حجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لٹا لیکن بیچار سعید بن خولہ رضی اللہ عنہ وہ تو فوت ہو ہی گئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لئے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکہ میں آ کر فوت ہو گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4209 سفیان بن عیعینہ یونس اور معمر سب نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 42010 سعید بن ابراہیم نے آمیر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لئے میرے ہاں تشریف لائے آگے زہری کے حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور انہوں نے سعید بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ نہیں کیا مگر انہوں نے کہا اور وہ یعنی حضرت سعید بن خولہ رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ اس سرزمین میں وفات پائیں جہاں سے ہجرت کر گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4211 زہر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سیماغ بن حرب نے حدیث بیان کی کہا مجھے مصعب بن سعید بن ابی وقاس نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں آپ نے انکار فرمایا میں نے عرض کی آدھا مال تقسیم کر دوں آپ نے انکار فرمایا میں نے عرض کی ایک تہائی کہا میرے ایک تہائی کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے یعنی ایک تہائی کی وسیعت سے آپ نے منع نہ فرمایا مگر اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا ایک تہائی بھی بہت ہے حدیث نمبر 4215 کی معنی ایک تہائی بھی بہت ہے کہا اس کے بعد ایک تہائی کی وسیعت جائز ٹھہری صحیح مسلم حدیث نمبر 4212 شعبہ نے سیماغ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا اس کے بعد ایک تہائی کی وسیعت جائز ٹھہری صحیح مسلم حدیث نمبر 4213 عبد المالک بن عمیر نے موسعب بن سعید سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عیادت کی تو میں نے عرض کی کیا میں اپنے سارے مالکی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی تو آدھے کی آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی ایک تہائی کی تو آپ نے فرمایا ہاں اور تہائی بھی زیادہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4214 عبدالوحب ثقافی نے ہمیں عیوب سختیانی سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن سعید سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے اور انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس سے زائد میں سے تین بیٹوں عامر مسعب اور محمد سے روایت کی وہ سب اپنے والی سے حدیث بیان کرتے تھے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہ رونے لگے آپ نے پوچھا تمہیں کیا بات رولا رہی ہے انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اسر زمین میں فوت ہو جاؤں گا جہاں سے ہجرت کی تھی جیسے سعید بن خولہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعید کو شفا دے اے اللہ سعید کو شفا دے تین بار فرمایا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارد صرف میری بیٹی بنے گی کیا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا دو تہائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا نصف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا ایک تہائی کی آپ نے فرمایا ہاں ایک تہائی کی وسیعت کر دو اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے اپنے مال میں سے تمہارا صدقہ کرنا صدقہ ہے آیال پر تمہارا خرش کرنا صدقہ ہے اور جو تمہارے مال سے تمہاری بیوی کھاتی ہے صدقہ ہے اور تم اپنے اہل و آیال کو کافی مال دے کر خیر کے عالم میں چھوڑ جاؤ یا فرمایا اچھی گزران کے ساتھ چھوڑ جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہوں نے اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھیریں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4215 ہمیں ہمباد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے عمر بن سعی سے حدیث بیان کی انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حیمیاری سے اور انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹوں سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایادت کرنے کے لئے ان کے ہاں تشریف لائے آگے ثقفی کی حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4216 محمد نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹوں نے حدیث بیان کی ان میں سے ہر ایک مجھے اپنے دوسرے ساتھی کے معنی حدیث بیان کر رہا تھا کہا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایادت کے لئے تشریف لائے آگے عمید حمیری سے عمر بن سعید کی حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4217 عیسیٰ بن یونس وقیر اور ابن نمیر سب نے حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وسیعت کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہائی تک کی وسیعت کرو اور تہائی بھی زیادہ ہے وقیر کی حدیث میں بڑا ہے یا زیادہ ہے کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4218 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے والد فوت ہو گئے ہیں انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وسیعت نہیں کی اگر یہ مال ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو کیا یہ ان کی طرف سے کفارہ بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 4219 یحییٰ بن سعید نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث پیان کی کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری والدہ اچانک وفات پا گئیں مجھے ان کے بارے میں یقین ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرے لئے عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 4222 محمد بن بچر نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں حشام نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وسیعت نہیں کر سکیں مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو ضرور صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لئے عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 4221 ابو عسامہ شعائی بن اسحاق روح بن قاسم اور جعفر بن عون سب نے حشام بن اروہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی ابو عسامہ اور روح کی حدیث میں ہے کیا میرے لئے عجر ہے جس طرح یہیہ بن سعید نے کہا اور شعائی اور جعفر کی حدیث میں ہے کیا ان کے لئے عجر ہے جس طرح ابن بشر کی روایت میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4222 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین عامال کے یعنی وہ منقطع نہیں ہوتے صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لئے دعا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 4223 سولیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے خبر دی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین ملی وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے خیبر میں زمین ملی ہے مجھے کبھی کوئی ایسا مال نہیں ملا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ اندہ ہو تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی اصل وقف کر دو اور اس کی آمادنی سے صدقہ کرو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اس کی اصل نہ بیجی جائے نہ اسے خریدہ جائے نہ ورسے میں حاصل کی جائے اور نہ ہیبہ کی جائے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آمادنی کو فقرہ اقربہ غلاموں فی سبیل اللہ مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کیا اور قرار دیا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو اس کے نگران ہے کہ وہ اس میں تمویل حاصل کیے یعنی مالدار بنے بغیر معروف طریقے سے اس میں سے خود کھائے یا کسی دوست کو کھیلائے ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی جب میں اس جگہ اس میں تمویل حاصل کیے بغیر پر پہنچا تو محمد نے ان الفاظ کے بجائے مال جمع کیے بغیر کے الفاظ کہے ابن عون نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس کتاب یعنی لکھے ہوئے وسیع نامے کو پڑھا تھا کہ اس میں مال جمع کیے بغیر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوبیس ابن عبی زائدہ اظہر سمان اور ابن عدی سب نے ابن عون سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہمبانہ حدیث بیان کی البتہ ابن عبی زائدہ اور اظہر کے حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ختم ہو گئی یا تمویل حاصل کیے بغیر کسی دوست کو کھلائے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا اور ابن عبی عدی کے حدیث میں وہ قول ہے جو سولائیم نے ذکر کیا کہ میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچیس صوفیان نے ابن عون سے انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے خیبر کی زمینوں سے ایک زمین ملی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے ایک زمین ملی ہے مجھے کبھی کوئی مال ایسا نہیں ملا جو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک اس سے زیادہ امدہ ہو انہوں نے ان سب کے حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے میں نے یہ حدیث محمد کو بیان کی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھبیس عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں مالک بن مقبل سے خبر دی اور انہوں نے طلح بن مصرف سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی انہوں نے جواب دیا نہیں میں نے پوچھا تو مسلمانوں پر وسیعت کرنا کیوں فرض کیا گیا ہے یا انہیں وسیعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقے کو تقسیم کرنے کی وزیعت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنانے عمل کرنے کی وزیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستائیس وقیر اور ابن نمیر دونوں نے مالک بن مغبل سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی البتہ وقیر کی حدیث میں ہے میں نے پوچھا تو لوگوں کو وزیعت کا کیسے حکم دیا گیا ہے اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے میں نے پوچھا مسلمانوں پر وزیعت کیسے فرض کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھائیس عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ دونوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل سے حدیث بیان کی انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار ترکے میں چھوڑا نہ درہم نہ کوئی بکری نہ اونٹ اور نہ ہی آپ نے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں وسیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتیز جریر اور عیسی بن یونس نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیز اسود بن یزیز سے روایت ہے انہوں نے کہا لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسی یعنی جسے وسیعت کی جائے تھے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کب وسیعت کی بلا شبہ آپ کو اپنے سینے سے یا کہا اپنی گوز سے سہارہ دینے والی میں تھی آپ نے برطن مگوایا اس کے بعد آپ کمزوری سے میری کود ہی میں چھک گئے اور مجھے بھی پتا نہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی تو آپ نے انہیں کب وسیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکتیز ہمیں سعید بن منصور خطعیبہ بن سعید ابو بکر بن نبی شعیبہ اور عمر ناقید نے حدیث بیان کی الفاظ سعید کے ہیں سب نے کہا ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا جمعیرات کا دن اور جمعیرات کا دن کیسا تھا پھر وہ روہنے لگے یہاں تک کہ ان کے آنسوں نے سنگریزوں کو تر کر دیا میں نے کہا ابن عباس جمعیرات کا دن کیا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے پاس کو مراہ نہ ہو تو لوگ جھگر پڑے اور کسی بھی نبی کے پاس جھگرنا مناسب نہیں انہوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ نے بیماری کے زیر اثر گفتگو کی ہے آپ ہی سے اس کا مفہم پوچھو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے میں تمہیں تین چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں مشریکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور آنے والے وفوت کو اسی طرح عطیہ دینا جس طرح میں انہیں دیا کرتا تھا سلمان احول نے کہا وہ یعنی سعید بن جبیر تیسری بات کہنے سے خاموش ہو گئے یا انہوں نے کہی اور میں انہوں سے بھول گیا اب وہ اسحاق ابراہیم نے کہا ہمیں حسن بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو بتیس طلحہ بن مصرف نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت کی کہ انہوں نے کہا جمعرات کا دن جمعرات کا دن کیسا تھا پھر ان کے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ میں نے ان کے دونوں رخصار اوپر دیکھا گویا موتیوں کی لڑی ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ یا تختی اور دوات میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم ہرگز کبھی گمرہ نہ ہوگے تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو فرما رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین تیس عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا گھر میں کچھ آدمی موجود تھے ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھتوں اس کے بعد تم کبھی گمرہ نہ ہوگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیب اور درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اس پر گھر کے افراد نے اختلاف کیا اور جھکر پڑے ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے لکھنے کا سامان قریب لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب لکھ دیں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمرہ نہ ہو اور ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ شور اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہا کرتے تھے یقیناً مصیبت تھی بڑی مصیبت جو ان کے اختلاف اور شور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی یعنی کہ آپ کتابت نہ کرا سکے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چون تیز لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے عبادلہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں فتوہ پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان کی طرف سے تم پورا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پہنٹیز امام مالک ابن عویعینہ یونس معمر اور بکر بن وائل سب نے زہری سے لائز کی مذکورہ سنت کے ساتھ انہی کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھتیز جریر نے منصور سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں نظر سے منع کرنے لگے آپ فرمانے لگے یہ کسی چیز کو نہیں ٹالتی اس کے ذریعے سے تو باخیل سے اللہ کی راہ میں کچھ نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو سو سنتیز عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کسی چیز کو آگے کرتی ہے نہ پیچھے اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ارتیز شعبہ نے ہمیں منصور سے حدیث بیانت انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے نظر سے منع کیا اور فرمایا بلا شعبہ یہ کوئی خیر لے کر نہیں آتی اس کے ذریعے سے تو بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتالیز مفضل اور سفیان دونوں نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس عبدالعزیز تراوردی نے ہمیں اللہ سے حدیث بیانت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی اس کے ذریعے سے تو بخل سے مال نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکتالیز شعبہ نے ہمیں حدیث بیانت کی کہا میں نے اللہ سے سنا وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیانت کر رہے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے منت ماننے سے منع کیا اور فرمایا یہ تقدیر کے کسی فیصلے کو نہیں ٹال سکتی اس کے ذریعے سے تو بخل سے مال نکلوایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیالیز اسماعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن عبی عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن عارج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ نظر کسی چیز کو ابن آدم کے قریب نہیں کرتی جو اللہ نے اس کے لئے مقدر نہیں کی بلکہ نظر تقدیر کے ساتھ موافقت کرتی ہے اس کے ذریعے سے بخیل سے وہ کچھ نکلوایا جاتا ہے جسے بخیل نکالنا نہیں چاہتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین تالیز یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز دراوردی دونوں نے عمر بن عبی عمر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوالیز مجھے زہر بن حرب اور علی بن حجر سعادی نے حدیث بیان کی الفاظ زہر کے ہیں ان دونوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن عبراہیم نے حدیث سنائی کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو محلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سقیف بن اقیل کے حلیف تھے سقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو آدمیوں کو قید کر لیا بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بنو اقیل کے ایک آدمی کو قیری بنا لیا اور انہوں نے اس کے ساتھ اونٹنی عزبہ بھی حاصل کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس سے گزرے وہ بندہ ہوا تھا اس نے کہا اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا آپ نے مجھے کس وجہ سے پکڑا ہوا اور حاجیوں کی سواریوں سے سبقت لے جانے والے اونٹنی کو کیوں پکڑا ہے آپ نے اس معاملے کو سنگیل خیال کرتے ہوئے جواب دیا میں نے تمہیں تمہارے حلیب سقیف کے جرم کی بنا پر یعنی اس کے ازالے کے لئے پکڑا ہے پھر آپ وہاں سے پلٹے تو اس نے پھر سے آپ کو آواز دی اور کہا اے محمد اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے نرم دل تھے پھر سے آپ اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا کیا بات ہے اس نے کہا اب میں مسلمان ہوں آپ نے فرمایا اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے مالک آپ تھے یعنی آزاد تھے تو تم پوری بھلائی حاصل کر لیتے اب بھی ملے گی لیکن پوری نہ ہوگی پھر آپ پلٹے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا اے محمد اے محمد آپ پھر اس کے پاس واپس آئے اور پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائے اور پیاسا ہوں مجھے پانے پھلائے آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہاری فوراں پوری کی جانے والی ضرورت ہے اس کے بعد معاملہ تیہ کر کے اسے دونوں آدمیوں کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا اونٹنی پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی لیکن مشرقین نے دوبارہ حملہ کر کے پھر اسے اپنے قبضے میں لے لیا کہا بعد میں غزوہ ذات القرط کے موقع پر مدینہ پر حملے کے دوران ایک انساری عورت پید کر لی گئی اور عزبہ اونٹنی بھی پکڑ لی گئی عورت بندنوں میں جکڑی ہوئی تھی لوگ اپنے اونٹ اپنے گھروں کے سامنے رات کو آرام کرنے کے لیے بٹھا دیتے تھے ایک رات وہ خاتون اچانک بیڑیوں یعنی بندنوں سے نکل بھاگی اور اونٹوں کے پاس آئی وہ سواری کے لیے جس اونٹ کے بھی قریب جاتی وہ بلبلہ نہیں لگتا تو وہ اسے چھوڑ دیتی حتیٰ کہ وہ عزبہ تک پہنچ گئی تو وہ نہ بلبلائی کہا وہ صدائی ہوئی اونٹنی تھی تو وہ اس کے پیڑ کے پچھلے حصے پر بیٹھی اور اسے دڑایا تو وہ چل پڑی لوگوں کو اس کے جانے کا علم ہو گیا انہوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن اس نے انہیں بے بس کر دیا کہا اس عورت نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اس اونٹنی پر اسے نجات دی تو وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے نحر کر دے گی جب وہ اندینے پہنچی تو لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے یہ عزبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھنی وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اسے اس اونٹنی پر نجات عطا فرما دی تو وہ اس اونٹنی کو اللہ کی رحمے نحر کر دے گی اس پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدبر میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس عورت نے اسے جو بدلہ دیا وہ کتنا برا ہے اس نے اللہ کے لئے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس اونٹنی پر نجات دے دی تو وہ اسے زبا کر دے گی معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی نہ ہی اس چیز میں جس کا بندہ مالک نہ ہو ابن حجر کی روایت میں ہے اللہ کی معصیت میں کوئی نظر جائز نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پنتالیس حماد بن سید اور عبدالوحاب سقفی دونوں نے آیوب سے اسی سنت کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی حماد کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا عزبہ اونٹنی بنو اقیل کے ایک آدمی کی تھی اور وہ حاجیوں کی سواریوں میں سب سے آگے رہنے والے اونٹنیوں میں سے تھی یعنی تیز رفتار تھی اور ان کی حدیث میں یہ بھی ہے اور وہ قیدی عورت صدائی ہوئی مشاق اونٹنی پر بیٹھ کر آئی اور سقفی کی حدیث میں ہے وہ صدائی ہوئی اونٹنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4246 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے آدمی کو دیکھا وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چلا کر لے جائے جا رہا تھا آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے اور اس کے پاس پیدل چل کر جانے کی استطاعت ہی نہ تھی اس لئے آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4246 یہیہ بن ایوب قطعیبہ اور ابن حجر نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے عمر بن ابی عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے آدمی کو ملے جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کا سہارہ لیے چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے اس کے دونوں بیٹوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے ذمہ نظر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بزرگ سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے یعنی اسے اس کی ضرورت نہیں الفاظ قطعبہ اور ابن حجر کے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھالیس عبدالعزیز دراغردی نے عمر بن ابی عمر سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو انجاز مفضل بن فضالہ نے ہمیں حدیث پیان کی کہا مجھے عبداللہ بن عیاش نے یزید بن ابی حبیب سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو الخیر سے اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میری بہن نے ننگے پاؤں پیتر چل کر بیت اللہ جانے کی نظر مانی اور مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے فتوہ لوں میں نے آپ سے فتوہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بقدر استعداد پیدل چلے اور سوار ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4250 اوپر والی حدیث اسی سنت سے مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4251 روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جوریج نے حدیث سنائی کہا مجھے یحییٰ بن عیوب نے خبر دی کہ انہیں یزید بن ابی حبیب نے اسی سنت سے خبر دی عبدالرزا کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 4252 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4253 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباؤ و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے میں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ان یعنی اپنے آباؤ و اجداد کے قسم کھائی یعنی آباؤ و اجداد کے قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4254 اقیل بن خالد اور معمر دونوں نے سہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی البتہ اقیل کی حدیث میں ہے میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا نہ ان کے قسم کھائی اور نہ ایسی قسم کے الفاظ بولے انہوں نے نہ اپنے طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4255 سفیان بن اعینا نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ اپنے والد کے قسم کھا رہے تھے آگے یونس اور معمر کی روایت کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4256 لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں پایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا سن رکھو بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباؤ اجداد کے قسم کھاؤ جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے قسم کھائے یا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4257 عبداللہ بن نمیر عبیداللہ عیوب ولید بن قصیر اسماعیل بن عمیہ زحاق ابن عبیزیب اور عبدالکریم ان سب کے شاگردوں نے ان سے اور انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قصے کے معنی پیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4258 عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے قسم نہ کھائے اور قریج اپنے آباؤ و اجداد کے قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباؤ و اجداد کی قسم نہ کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4269 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عمید بن عبدالرحمان بن عوف نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا لات کے قسم تو وہ لا الہ الا اللہ کہے اور جس نے اپنے ساتھے سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو وہ صدقہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 426 اوزائی اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیانت کی اور معمر کی حدیث یونس کی حدیث کے معنید ہے البتہ انہوں نے کہا تو وہ کچھ صدقہ کرے اور اوزائی کی حدیث میں ہے جس نے لات اور روزہ کے قسم کھائی ابو حسین مسلم یعنی مولف کتاب نے کہا یہ کالمہ آپ کے فرمان جو کہے آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو وہ صدقہ کرے اسے امام زہری کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا انہوں نے کہا اور زہری رحمت اللہ علیہ کے تقریبا نوے کلمات یعنی جملے ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جید سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان کے بیان کرنے میں اور کوئی ان کا شریک نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4261 حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ نہ ہی اپنے آباؤ اجداد کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4262 غیلان بن جریر نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا ہم آپ سے سواری کے طلبکار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں کہا جتنی دیر اللہ نے چاہا ہم ٹھہرے پھر آپ کے پاس اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں سفید کوہان والے تین جوڑے اونٹ دینے کا حکم دیا جب ہم چلے ہم نے کہا یا ہم نے ایک دوسرے سے کہا اللہ ہمیں برکت نہیں دے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کے قسم کھائی پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں سواری مہیا کی ہے اور اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے میں کسی ٹیس پر قسم نہیں کھاتا اور پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو میں اپنی قسم کا تفارہ دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے برائید نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ سے ان کے لئے سواریاں مانگو یہ اس موقع کی بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ جائش العسرہ میں تھے اور اس سے مراد غزوہ تبوک ہے تو میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں سواریاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا اور میں ایسے وقت آپ کے پاس گیا تھا کہ آپ غصے میں تھے اور مجھے معلوم نہ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ آپ اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں غمگی واپس ہوا میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں بتایا میں نے چھوٹی سی گھڑی ہی گزاری ہوگی کہ اچانک میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو سنا وہ پکار رہے تھے اے عبداللہ بن قیز میں نے انہیں جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ وہ تمہیں بلا رہے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو اکٹھے بندے ہوئے اونٹ لے لو یہ جوڑا اور یہ جوڑا بھی لے لو چھے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا جو آپ نے اسی وقت حضرت سعیت رضی اللہ عنہ سے خریدے تھے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور کہو اللہ تعالیٰ یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سواریاں مہیا کر رہے ہیں ان پر سواری کرو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں انہیں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا بلا جوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان پر سوار کر رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس آدمی کے پاس جائے جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی جب میں نے آپ سے تمہارے لئے سوال کیا تھا اور پہلی مرتبہ آپ کے منع کرنے اور اس کے بعد مجھے عطا کرنے کی بات بھی سنی تھی مبادہ تم سمجھو کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ کے قسم آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں اور جو آپ کو پسند ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان میں سے چند لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وہی بات کی جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو بتائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4264 حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قلعبہ اور قاسم بن آسن سے اور انہوں نے زہدنم جارمی سے روایت کی ایوب نے کہا ابو قلعبہ کی حدیث کی نسبت مجھے قاسم کی حدیث زیادہ یاد ہے انہوں یعنی زہدنم نے کہا ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے انہوں نے اپنے دسترخان منگوایا جس پر مرغی کا گوش تھا اتنے میں بنو تیم اللہ میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا وہ سرخ رنگ کا موالی جیسا شخص تھا تو انہوں نے اس سے کہا آؤ وہ ہچکی چایا تو انہوں نے کہا آؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرغی کے گوش میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس آدمی نے کہا میں نے اسے کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے مجھے اس سے گھن آئی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے گوش کو کبھی نہیں کھاؤں گا اس پر انہوں نے کہا آؤ میں تم اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا میں اشعاریوں کے ایک گروہ کے ساتھ تھا ہم آپ سے سواریوں کے طلبگار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں میں تمہیں سوار کر دوں جتنا اللہ نے چاہا ہم رکے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں سے چھینے ہوئے اونٹ جو آپ نے ساد رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خرید لیے تھے لائے گئے تو آپ نے ہمیں بلوایا آپ نے ہمیں سفید کوہان والے پانچ یا چھے اونٹ دینے کا حکم دیا کہا جب ہم چلے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا غالبا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قسم سے غافل کر دیا ہمیں برکت نہ دی جائے گی چنانچہ ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں سواریہ لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ہمیں سواریہ نہ دینے کی قسم کھائی تھی پھر آپ نے ہمیں سواریہ دے دی ہیں تو اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی مشیع سے میں جب بھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں پھر اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے اور قسم کا کفار آدھا کر کے اس کا بندھن کھول دیتا ہوں تم جاؤ تمہیں اللہ عز و جل نے سوار کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تو سو پین سٹھ عبدالوحاب ثقافی نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم تمیمی سے اور انہوں نے زہتم جرمی سے روایت کی انہوں نے کہا جرم کے قبیلے اور اشعریوں کے درمیان محبت و اقوبت کا رشتہ تھا ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس تھے انہیں کھانا پیش کیا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا آگے اسی کے ہم مانا بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھے آسٹ اسماعیل بن علیہ سفیان اور وحیب سب نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم سے اور انہوں نے زہتم جرمی سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس تھے ان سب نے حماد بن زید کے حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو سٹھ سٹھ مطر و راق نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں زہتم جرمی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاں گیا وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے انہوں نے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس یعنی اپنے قسم کو نہیں بھولا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھ سٹھ جریر نے ہمیں سلیمان تیمی سے خبر دی انہوں نے ضرب بن نقیر قیسی سے انہوں نے زہدم سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سفید کوہان والے تین جوڑے اونٹ پھیجے تو ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے سواریاں حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کے قسم کھائی تھی چنانچہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آپ کے قسم کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتر معتمر نے اپنے والد سے روایت کی کہا ہمیں ابو سلیل یعنی زرائب نے زہادم سے حدیث پیان کی وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث پیان کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم پیدل تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے ہم آپ سے سواریاں حاصل کرنا چاہتے تھے آگے اسی طرح ہے جس طرح جریر کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستر ابو حاسم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رات کی تاریخی گہری ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا پھر اپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں کو سویا ہوا پایا اس کی بیوی اس کے پاس کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ بچوں کے سو جانے کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا پھر اسے دوسرا خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4271 امام مالک نے سحیل بن ابی صالح سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنے قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 4272 عبدالعزیز بن مطلب نے سحیل بن ابی صالح سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنے قسم کا کفارہ آدھا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 4273 سلیمان بن بلال نے مجھے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ امام مالک کے حدیث کے ہمبانہ حدیث ان الفاظ میں بیان کی اسے چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4274 جریر نے عبدالعزیز بن روفی سے انہوں نے تمی بن طرفہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائر آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا غلام کی قیمت کا کچھ حصہ ادا کرنے کے لیے خرچے کا سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے میری زیرہ اور سر کے خوت کے سوا کچھ نہیں اس لیے میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ یہ خرچہ تمہیں دے دیں کہا وہ اس پر راضی نہ ہوا تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نراز ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا پھر وہ آدمی اس بات پر راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی اور کام کو اللہ عزا وجل کے تقویے کے زیادہ قریب دیکھا تو وہ تقویے والا کام کرے تو میں اپنے قسم نہ توڑتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچھتر شعبہ نے عبدالعزیز بن روفعی سے انہوں نے تمیم بن طرعبہ سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنے قسم کو تر کر دے اور کفارہ ادا کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھتر عمش نے عبدالعزیز بن روفعی سے انہوں نے تمیم طائی سے اور انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کے قسم کھائے پھر اس سے بہتر کام دیکھے تو وہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہی کام کرے جو بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستتر شیبانی نے عبدالعزیز بن روفعی سے انہوں نے تمیم طائی سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہی فرما رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھتر محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سیماق بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا ان کے پاس ایک آدمی ایک سو درہم مانگنے کے لئے آیا تھا یعنی غلام کی قیمت میں سے دو سو درہم کم تھے انہوں نے کہا تم اسے صرف سو درہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا پھر انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس سے بہتر کام دیکھا تو وہ وہی کرے جو بہتر ہے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اناسی بحث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی اور کہا ہمیں سماغ بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے تمیم بن طرفہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا آگے اسی ثابی کا حدیث کے معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا میرے وظیفے میں سے چار سو درم تمہارے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اناسی شعبان بن فروخ نے کہا ہمیں جریر بن حاضر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حسن نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد الرحمن بن سامرہ تم خود امارت کی درخواست مت کرو کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دی جاؤ گے اور اگر تمہیں بن مانگے ملے گی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنے قسم کا کفارہ دو اور وہی اختیار کرو جو بہتر ہے امام مسلم کے شاگرد ابو احمد جلودی نے کہا ہمیں ابو عباس محصر جسی نے حدیث سنائی کہا ہمیں شعبان بن فروخ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں جریر بن حازم نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4281 یونس منصور حمیر سماق بن عطیہ حشام بن حسان موتمر کے والد سلمان ترخان اور قطادہ ان سب نے حسن سے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی اور موتمر کی اپنے والد سلمان ترخان سے روایت کردہ حدیث میں امارت والی بات کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4282 یحییٰ بن یحییٰ اور عمر الناقض نے ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے عبداللہ بن عبی صالح سے خبر دی اور عمر نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے حدیث بیان کی ہمیں عبداللہ بن عبی صالح نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قسم اسی بات پر ہوگی جس پر تمہارا ساتھ ہی یعنی قسم لینے والا تمہاری تصدیق کرے گا اور عمر نے کہا جس کی تصدیق تمہارا ساتھ ہی کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4283 یحییٰ بن حارون نے حشیم سے انہوں نے عباد بن ابی صالح سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم حلف لینے والے کے نیت کے مطابق ہوگی محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیویاں تھیں انہوں نے کہا واللہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی اور ہر بیوی ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی رحمے لڑائی کرے گا تو ایک کے سوا ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ادھورے یعنی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان میں سے ہر بیوی شہ سوار بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی رحمے لڑائی کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تو سو پچاسی حشام بن حجیر نے تاوو سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سلیمان بن تاوود علیہ وسلم نے کہا واللہ آج رات میں ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا وہ سب ایک ایک بچے کو جنم دیں گی جو اللہ کی رحمے لڑائی کرے گا تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں انہوں نے نہ کہا انہیں بھلا دیا گیا ان کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سوا کسی نے بچے کو جنم نہ دیا اس نے بھی ادھورے بچے کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی اور یہ قسم ان کی ضرورت اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کی تکمیل کا سبب بھی بن جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر 4286 صحیح مسلم حدیث نمبر 4287 تعووز کے بیٹے نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سلیمان بن تعوود علیہ السلام نے کہا آج رات میں ستر عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا ان میں سے ہر عورت یعنی بیوی یا کنیز ایک بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی رحمے لڑائی کرے گا تو ان سے کہا گیا انشاءاللہ کہیے انہوں نے نہ کہا یا انہیں بھلا دیا گیا وہ ان کے پاس کہے تو ان میں سے صرف ایک عورت نے آدھے انسان کو جنم دیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی اور یہ قسم ان کے دل کی حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر 4288 ورقہ نے ابو زینات سے انہوں نے آرٹ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام نے کہا آج رات میں نوے عورتوں کے پاس جاؤں گا ان میں سے ہر عورت ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر اللہ کی رحمے لڑائی کرے گا تو ان کے ساتھ ہی نے ان سے کہا انشاءاللہ کہیں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا وہ ان سب کے پاس کہے تو ان میں سے ایک عورت کے سوا کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آدھے بچے کو جنم دیا اس ساتھ کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی رحمے جہاد کرتے موسیٰ بن عقبہ نے ابو زینات سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا ان میں سے ہر ایک حمل میں ایسا بچہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی رحمے جہاد کرتا حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ حدیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند حدیث بیان کی ان میں سے یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے قسم پر اسرار کرنا اس کیلئے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کے لئے اللہ کا مقرر کردہ کفارہ دے اور اسے توڑ کر درست کام کرے اور گھر والوں کو آرام پہنچائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4291 یہیہ بن سعیر قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4292 ابو عسامہ عبدالوہاب ثقفی حفظ بن غیاز اور شعبہ ان سب نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان میں سے حفظ نے کہا یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابو عسامہ اور ثقفی کے حدیث میں ایک رات اعتقاف کرنے کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا دن کے اعتقاف کی نظر مانی حفظ کی حدیث میں دن یا رات کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4293 جریر بن حازم نے ہمیں حدیث سنائی کہ ایوب نے انہیں حدیث بیان کی انہیں نافے نے حدیث سنائی انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ اس وقت طائف سے لوٹنے کے بعد جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے ارز کی اے اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک دن مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا آپ کی کیا رائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک دن کا اعتقاف کرو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمج سے ایک لونڈی عطا فرمائی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدیوں کو آزاد کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آوازیں سنی وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا ماجرہ ہے لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ اس لہنڈی کے پاس جاؤ اور اسے آزاد کر دو یہ حنین کا موقع تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4294 معمر نے ہمیں آیوب سے خبر دی انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کے اعتقاف کی نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے جاہلیت میں مانی تھی پھر جریر بن حازم کے حدیث کے حمانہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4295 حمد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں آیوب نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں ایک رات کے اعتقاف کی نظر مانی تھی پھر انہوں نے آیوب سے جریر بن حازم اور معمر کی روایت کردہ حدیث کے ہم مانہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4296 ایوب اور محمد بن اسحاق دونوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نظر کے بارے میں یہی حدیث بیان کی اور ان دونوں کے حدیث میں ایک دن کے اعتقاف کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4297 ابو عوانہ نے فیراز سے انہوں نے ابو صالح زکوان سے اور انہوں نے ابو عمر زادان سے روایت کی اور انہوں نے ابو عمر زازان سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا جبکہ انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا کہا انہوں نے زمین سے لکڑی یا کوئی چیز پکڑی اور کہا اس میں اتنا بھی عجر نہیں جو اس کے برابر ہو اس کے سوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اسے زد و کوپ کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرے یعنی اس عکم کو ماننے کا عجر ہو سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4298 میں شعبہ نے ہمیں فیراز سے باقی ماندہ سابقہ سنے سے حدیث پیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کی پوشت پر ضرب کا نشان دیکھا تو اسے کہا میں نے تمہیں دکھ دیا ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا تم آزاد ہو کہا پھر انہوں نے زمین سے کوئی چیز پکڑی اور کہا میرے لئے اس میں اتنا بھی عجر نہیں ہے جو اس کے برابر ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے جس نے اپنے غلام کو حد لگانے کیلئے ایسے کام پر مارا جو اس نے نہیں کیا یا اسے تماشہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4299 وقیع اور عبد الرحمن بن مہادی دونوں نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے فیراز سے شعبہ اور ابو آمانہ کی سنت کے ساتھ روایت کی ابن مہادی نے اپنے حدیث میں حد کا ذکر کیا ہے اور واقعی کی حدیث میں ہے جس نے اپنے غلام کو تماشہ مارا انہوں نے حد کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4300